ایک میرے پوجہ گردیو جی کو چھوڑ کر اس پورے گریب داس پنت میں کسی کے پاس یہ مارگ نہیں اور یہ پرماتمہ نے ایک سونیو جی طریقے سے یہاں تک پہنچایا ہمارے جو گریب داس جی کے بعد سیدھے جو سیس بنے ان کے سیتل داس جی تھے گاؤں برانہ کے اندر ان کا آج بھی آسرم ہے چھوٹا سا ان کو گریب داس جی نے بھی سیدھائیت دے دی تھی کہ یہ منتر تو جاپ کر کیول ایک سویوگ سس جس کو میں سنکیت کیوں گا اس کو بتانا تو گریب داس جی نے سوپن میں ان کو سنکیت دیا اور دوسرا ان کا دوسری ادھکاری تھا اس کو بتایا کہ اس کو دینا اور اس کو یہی بول دینا کہ اور کسی کو نہیں بتائے ایسے ہی چلتے چلتے میرے پوجہ گردیو جی کے پاس یہ کیول اس گریب داس پنت سے ایک ہی کڑی آئی ہے یہ صدقر مان لینا اور انہوں نے داس کو پھر یہ بھید دیا یہ گیان دیا میرے پوجہ گردیو جی کے بہت سے سست تھے کچھ سادھو بھی بنے ہوئے تھے لال کپڑے رنگ کر بھی رہتے تھے ان کو بھی آدیس نے دیا نام دینے کا کیول اس داس کو داس تو ایک سمس کرتا تھا یہ ہی تھا ہریانہ کے اندر اس نیرمیک میں کے اندر بتا نہیں انہوں نے کیا دیکھا اس داس کے اندر سپیسل مجھے کہا تھا کہ یہ نام تو دیا کرے گا ست سنکر اور اکیلا مت سمجھنا پرماد ماں تیرے ساتھ رہیں گے اور وشوہ میں تیرے سمان پرچوی پر کوئی سنت نہیں ہوگا اس میں میرے پوجہ گردیو جی کی آئیوٹ لگ بگ ایک سو پانچ ورس کی تھی اور کہتے ہیں سادھ بچن پلٹے نہیں چاہے پلٹ جاوہ برمانڈے تو پناتما ایسے اس انمول گیان کو سرکشت رکھا گیا تھا گریب داستین پرماد ماں کبیر جی سے سنے ہوئے گیان کو کیسے بتایا ہے کہ ست نام پالڈ رنگ ہو ری ہو چودہ لوک چڑھا وے رام رنگ ہو ری ہو تین لوک پاس اینگ دھر رنگ ہو ری ہو تونہ تلہ تلہ یارام رنگ ہو ری ہو ست نام کے ایک سوانس کی قیمت پناتما ہوں کتنی ہے ایک ست نام کے سوانس او سوانس سے ایک کمپلیٹ منتر کی کمائی بن جاتی ہے جیسے آپ ایک منتر سوانس سے باہر چھوڑتے ہو دوسرا اندر لیتے ہو یہ ایک کمپلیٹ جاپ ہو گیا ست نام کا کئی بھکت اسمندس میں پڑے رہتے ہیں یہ ایک منتر سمجھو کہ بس شٹارٹ جس سے کیا انت دوسری پہ ہو گیا بس یہ ایک منتر ہو گیا اس کی کتنی قیمت ہے آپ تو بالکو آپ کو پتا نہیں ہے یہ وانڈی پوزیٹ رنگ رہا آپ کا اور ماتما کے ست سے دربار ہوئے تو کیا بتا کہ چودہ لوگ تو ایک طرف اور ایک سوانس ست نام کی قیمت ایک طرف پالڑے میں ہے اور تین لوگ پاسنگ در ہے یہ پوری پرتھوی پاتال اور سورگ لوگ جس کو اندر کا لوگ کہتے ہیں ان تینوں لوگوں کی تو کس میں گنتی ہی نہیں ہے تو پرماتما کہتے ہیں کہ ست نام پالڑے رگ ہو ری ہو اور چودہ لوگ چڑاوے رام رگ ہو ری ہو یہ تین لوگ پاسنگ دھرے رگ ہو ری ہو تو نہ تلے تلہیا رام رگ ہو ری ہو کہ تو بھی وہ ست نام کا پلڑا بھاری رہے گا اٹھے نہیں اور وہ چودہ لوگ والا اوپر کو اٹھ جائے گا اپنا اتمو ایک سوانس ہو سوانس کی کتنی قیمت تو ہم کتنی بگتی لے کر یہاں آئے تھے ہم آجیون لگے رہیں گے جو جا کے وہ پورتی ہوگی اور پنا اتمو کیونکہ ہم اپنی بگتی کمائی کو یہاں ویسٹ گھڑی کرتے ہیں اس کر کے رلدی سٹور نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم کال نے ایسے اُلزہ رکھے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کہی نہ کہی پینچر ہوئے رہے ہیں کسی نہ کسی کارن سے کوئی بچے کو دکھا گیا تو اس کو اندر آتمہ سے کال ہمیں ٹھگوا ہی دیتا ہے لیکن اس میں ہم نے درڑ رکھنا چاہیے کہ بچے کو پرماتما سے جوڑنا چاہیے اور پھر آپ رکھوالا ہے یہ وشوا سے کرنا چاہیے کہ پرماتما سے جو جڑ گیا اس کا ساتھی ہے وہ اس کا بگڑ کچھ نہیں سکتا لیکن مارا دل کمزور ہو لیا اتنے کسٹ اٹھا رکھے ہیں یوگوں یوگوں سے جیسے کتے کہ کوئی لٹھ مار دے اور وہ بچارہ اتنا پیڑیت ہو جاتا ہے بہت چلاتا ہے پھر کہیں بھی بیٹھا ہو اور جڑا سا بھی کوئی سور ہو جاتا ایسے ڈنڈا ٹائپ کا وہیں بیٹھا بیٹھا چلانے لگ جاتا ہے جبکہ آس پاس بھی کسٹ نہیں آسکے تو ہم اتنے دکھی ہو چکے ہیں یوگوں یوگوں سے ہم اتنے بہبیت ہیں کہ نہ جانے کے بھی جلی گرے گی اس بچے پہ کیے ہو جائے گا بگوان تو ہم ڈرتے رہتے ہیں اور ہم اس ڈر کے کارن اپنی بھگتی کو بھی ڈیوائیڈ کر ہی دیتے ہیں جیسا بھی ہے اب لگے رہو ایک دن ایسا آئے گا آپ کا ساری سمجھ ماں آ جائے گی اور پھر بگوان ان کا رکھوالہ دکھائی دے گا آپ کو تو اس پرکار ہم اپنی بھگتی کا ناس گھنا کرتے ہیں ہم سیرواز دے دیتے ہیں کسی کے شرپات رکھ دیا آپ کے کوئی چرن سوئے شرپات رکھ دیا آپ کی گئی پونجی ڈیر ساری کیونکہ جس کے اندر کچھ ہے وہی تو دے سکے گا اب پہلے یہ رواز کیسے چلائی تھی اس کال میں کیونکہ ہمارے دادے پڑھ دادے اور پچھلے دیکھو پور جنم کے جیتے ہیں بھی ہمارے پیڈیاں یا ماں پرسوے ہیں وہ بہت بھگتی یکت ہوتے تھے ان کے وطن فل جاتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو حسیر واد دیتے تھے بھگوان کرے ترے یوں ہو جا بھگوان کرے ترے یوں ہو جا اور ایسے ہوگا ترے تو دوسرے پوتا ہو تجھے پوتر ہو تو ایسے وہ اپنی پونجی کو نشٹ کر دیتے تھے اپنے ٹائر سے اپنے پہیں سے اپنی ٹوب سے دوسرے مواب برتے رہتے تھے اب نہ تو ان کی ٹوب کامکیری آپ نے بھی کنڈم کر دی دونوں کھڑے ہوگے اس کی ویدی ہے کہ اس کی ہوا بھرنے کے لیے عالق سے بیوستہ ہے وہ وہیں سے ہوا بھروای جائے سمجھدار کو سنکیت ہی بہت ہوتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں